اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو عید بالکل قریب ہے اور جب عید قریب ہے تو بہت سارے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ عید کے موقع پر جو فاتحہ ہوتی ہے وہ فاتحہ ہم کن کے نام سے دے ہیں وہ فاتحہ کن کے نام سے کیا جاتا ہے اور کیا اس فاتحے میں صرف دو اور سیویں ہونا ضروری ہے یا کوئی اور دوسری چیز بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں یا نہیں تو آج انشاءاللہ والعزیز اس کی پوری تفصیل میں اس ویڈیو میں پیش کروں گا لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو مکمل اخیر تک ضرور دیکھئے گا تو پیارے دوستو فاتحہ ایک اچھا عمل ہے نا جس کے ذریعے سے انبیاء اولیاء مرحومین کے نام عیسال سواب کیا جاتا ہے نا اس لیے ہمیں فاتحہ دلانا چاہیے اور خاص کر کے عید بقرعید کی راتیں جمعہ کی رات اور شبہ برات کے موقع پر ہمیں اپنے مرحومین کے نام پر خاص کر فاتحہ ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید اور بقرعید کی رات جمعہ کی رات اور شبہ برات میں مرحومین اپنے گھروں کے دروازے تک پہنچتے ہیں نا اور گھر کے دروازے کے پاس جا کر کے اپنے گھر والوں سے رو رو کر کے وہ مرحومین پکار پکار کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ہمارے نام پر عیسال سواب کرے ہے کوئی جو ہمارے نام پر صدقہ و خیرات کرے تو اگر آپ اپنے مرحومین کے نام سے صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں نا یا فاتحہ دلا دیتے ہیں تو پھر وہ مرحومین خوش ہو کر کے آپ کے دروازے سے چلے جاتے ہیں اور آپ کے لئے دعائیں دے کر کے چلے جاتے ہیں اور اگر آپ فاتحہ نہیں کراتے ہیں تو پھر آپ کی مرحومین اسی روتے ہوئے حالت میں وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید ہو یا بقرعید ہو ہر ایک موقع پہ ہمیں اپنے مرحومین کے نام سے فاتحہ کرنا چاہیے اب رہی بات کہ عید کے دن کن کے نام سے فاتحہ کی جاتی ہے نا عید کے دن کن کے نام سے فاتحہ کرنا چاہیے تو یہ بات عوام میں بہت مشہور ہے نا یہ بات جو ہے عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ عید کے دن صرف اور صرف آقا عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے فاتحہ کرنا چاہیے یہ بات عوام میں بہت مشہور ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آپ عید کے دن ہے نا عید کے دن جہاں پہ آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں وہی پہ آپ اولیاء اکرام اور دگر انبیاء اکرام کے نام سے بھی فاتحہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کے مرہومین یا کل مومنین کل مومنات تمام مرہومین کے نام سے آپ عیسال سواب کر سکتے ہیں چاہی عید کا دن ہو یا بخر عید کا دن ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر آپ تمام مرہومین کے نام عیسال سواب کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جہاں پہ تمام مرہومین کے نام سے عیسال سواب کریں گے فاتحہ میں تو ہر ایک مرہوم کے بدلے آپ کو اللہ رب العزت ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا سبحان اللہ اگر دنیا میں کروڑوں مومنین مسلمین ہیں تو پھر آپ کے نامائے عمال میں ایک ایک مرہوم کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا کی جائے گی سبحان اللہ تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم فاتحہ کر رہے ہیں تو جہاں پہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عیسال سواب کر رہے ہیں وہیں پہ تمام تر انبیاء اکرام تمام تر اولیاء اکرام اور تمام تر مرہومین کے نام سے بھی ہم عیسال سواب کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن عید کے دن صرف اور صرف دودھ اور سمیع پر ہی اور لچے وغیرہ پر ہی فاتحہ ہو سکتی ہے دوسری چیز پر فاتحہ نہیں کر سکتے ہیں تو میں بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف دودھ اور سمیع یا لچے پر ہی فاتحہ ہو سکتی بلکہ ہر میٹھی چیز ہے کوئی بھی میٹھی چیز ہو آپ اس پر فاتحہ دے سکتے ہیں اور آپ اپنے مرہومین کے نام عیسال سواب کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو مکمل سمجھ گئے ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ